آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاک عمر سٹینڈیا نیوز میں آپ تمام کا خرم اقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں تلنگانہ کے منگول اسمبلی حلقے کے زمین انتخاب میں ٹی آر ایس کی شاندار کامیابی کانگریس کے زمانہ توئی زبط تلنگانہ کے منگول اسمبلی حلقے کے زمین انتخاب میں ٹی آر ایس نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے ٹی آر ایس امیدوار کے پراباکر رڈڈی نے بی جے پی امیدوار کومیٹرٹی راجگوپال رڈڈی پر دس ہزان دو سو ستین نو ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی کل صبح جیسے ہی ووٹوں کی گردی کا عمل شروع ہوا بی جے پی اور ٹی آر ایس کے درمیان کارٹے کا مخابلہ تھا ہر رڈڈ میں بی جے پی سے سخت مخابلہ تھا جو تقریباً دس رڈڈ میں معمولی اکثریت کے ساتھ نظر آئی اور گیاروی رڈڈ سے واضح اکثریت دکھائی دی بی جے پی صرف دوسرے تیسے اور پندرہوی رڈڈ میں آگے تھی باقی تمام رڈڈ میں آگے رہی ٹی آر ایس جس کے نتیجے میں حکمران جماعت نے زمین انتخاب جیت لیا بی جے پی دوسرے نمبر تک محدود رہی منگون زمین انتخاب میں کانگرس نے اپنے ڈیپوزٹ کھو دی ہے پارٹی کیوپ مدوار پلوائی سروانتی کو صرف بائیس ہزار چاس ووٹ ملے ڈیپوزٹ کے کھو جانے سے کارکونوں کو شدید مایوسی ہوئی اگرچہ کانگرس خائدنی نے سیٹ کی پوزیشن حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن مخابلہ ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان جاری رہا ٹی آر ایس کو کمیونسٹ پارٹی سے کافی فائدہ حاصل ہوا کانگرس کے عالی لیڈر کانگرس کے ووٹ بینک کو بچانے میں ناکام رہے منگون اسمبلی حلقے کے دردیجے کا اعلان سے پہلے ہی راجیو پالڈڈی نے شکست خبول کر لی تھی جلگانے کہ منگون اسمبلی حلقے کے زمین انتخاب کے نتیجے کا ابھی الیکشن کمیشن نے باخایدہ طور پر اعلان بھی نہیں کیا تھا لیکن وہیں بی جے پی امیدوار راج گو پالڈڈڈی نے نتائج کے رجحان کو دیکھتے ہوئے اپنے امکانی شکست کو خبول کر لیا گیاروی راؤنڈ ختم ہوانے کے بعد ٹی آر ایس امیدوار سات ہزار ہزار بوٹوں کی اکثریت سے آگے چل رہے تھے اس وقت راج گو پالڈڈڈڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمران جمعہ ٹی آر ایس نے شراب اور رخم تقسیم کی اور اختیدار کا غلط استعمال کیا سوہ ارکان اسمیلی اور وزارہ کو ممبور اسمیلی حلقے میں تینات کیا گیا راج گو پالڈڈڈی نے کہا کہ اگرچہ کہ ٹی آر ایس نمبر سے کامیابی حاصل کر سکتی ہے لیکن اخلاقی طور پر جیت میری ہوئی ہے آٹھ نومبر کو سال کا آخری چاند گہن جاریہ سال کا آخری مکمل چاند گہن آٹھ نومبر کو ہوگا لیکن یہ ہندوستان میں جزوی طور پر نظر آئے گا متعلقہ محکمہ کے سپریٹنڈن ڈاکٹر راجندر پرکاش گفتہ کی جانب سے جاری کردہ پرس نومبر میں بتایا گیا ہے کہ اس سال کا آخری مکمل چاند گہن آٹھ نومبر کو ہوگا اور یہ گہن جزوی طور پر ہندوستان میں نظر آئے گا چاند گہن منگل کی دو پہر دو بچ کر اڈتیس منٹ پر شروع ہوگا اور اس کا درمیانی وقت چار بچ کر انتیس منٹ ایک سیکنڈ ہوگا انہوں نے بتایا کہ مکمل چاند گہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے ٹی آر ایس کے نام کی تبدیلی پبلک نوٹس ہوا جاری تلنگانہ راشہ سمیتی کے نام کی تبدیلی سے متعلق پارٹی کی جانب سے ایک پبلک نوٹس جاری کی گئی ہے اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے یہ نوٹس ٹی آر ایس کے صدر کے چندر شکھراؤ کی جانب سے جاری کی گئی ہے جس میں نئے نام سے متعلق کوئی بھی اتراز ہو تو اسے بتانے کا مشورہ دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اترازات اندروں تیز دن مرکز الیکشن کمیشن کو روانہ کیا جائیں الیکشن کمیشن کے زوابط کے مطابق مسلمہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے نام کی تبدیلی یا ترمیم پر اترازات خبول کیا جاتے ہیں اور اس کے لیے اخبارات میں اشتہارات دینا ہوتا ہے واضح ہے کہ ٹی آر ایس نے خوانی سیاست میں داخل ایک اعلان کرتے ہوئے ٹی آر ایس کا نام بدل کر بی آر ایس کر دیا ہے حیدر آباد کے پرانے شہر میں داماد نے ساز کا خطل کر دیا حیدر آباد کے پرانے شہر میں ایک خاتون کے خطل کے واردات پیش آئی تفسیلات کے مطابق بانسار سالہ بیجے لیکشمی حنومان مندر کا خریب شہالی بندہ علاقے میں رہتی تھی اس نے قریب بائیس سال پہلے اپنی بیٹی کی شادی سینہ پیٹی چندر گپتہ نامی شخصے کی تھی اس جوڑے کو دو بچے بتائے گئے ہیں چندر گپتہ شراب نوشی کا عادی ہو گیا تھا اور اس نے کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا جبکہ اس کی بیوی زندگی گزاننے کے لئے کپڑوں کے دکان پر کام کر رہی تھی پھر بھی شہر کے روائے میں تبدیلین آنے پر خاتون اپنی ماں ویجے لیکشمی کے گھر بچوں کے ساتھ منتخل ہو گئی چندر گپتہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کی بیوی ساس کے ساتھ رہے وہ کل دو بہر اپنی ساس کے پاس پہنچا اور اس نے الزام نگایا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہے اس نے اپنی ساس سے جھگڑا کیا اور اس کے بعد خنجن نکال کر ویجے لیکشمی پر وار کر دیا جس کے رتیجے میں اس کی بات ہو گئی آندھر پردیش میں ایک حاملہ خاتون نے سبق پر ہی بچے کو جنم دیا آندھر پردیش میں ایک حاملہ خاتون نے سبق پر ہی بچے کو جنم دیا مناسب سبق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہسپیٹل منتقل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا یہ واقعہ آنزلے منیم کے پارواتی پورم میں پیش آیا ذرائق مطابق زلے کے کمارہ ڈا ورنڈل کے اتاکوسو گاؤں تک سرک نہ ہونے کی وجہ سے اس حاملہ خاتون کو ندی پار کرتے ہوئے اسپتال کو لے جائے جا رہا تھا کہ راستے میں خاتون نے بچے کو جنم دے دیا ندی پار کرنے کے بعد اسے ایک سو وارٹ ایمبولنس کے مدد سے ہسپیٹل پہنچایا گیا ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ ماں اور بچہ بلکل ٹھیک ہے دیاست کے کئی محامات پر پکیس رکناہ ہونے کی وجہ سے خوائلی افراد کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میتک میں ٹی آر ایس پارٹی کے خائدین کا جشن آتیش بازی اور مٹھائیا ہوئی تقسیم نلگنہ زلے کے منگول کے زمن انتخابات کے نتائج جاری ہو گئے ہیں اور اس میں بلاخر ٹی آر ایس پارٹی کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی بھی حاصل ہو چکی ہے اور اسی بات کو لے کر میتک ٹون کے مشہور رام داستو راہے پر کل ٹی آر ایس پارٹی قائدین نے خوب جم کر آتیش بازی کی اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہوئے جشن منایا اس موقع پر چیئرمن بلدیام میں تک مسٹر ٹی چندرپال نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپوزشن جماعتوں نے ٹی آر ایس پارٹی کو ہرانے کے لیے نتنہی حربیں استعمال کیے یہاں تک کہ ٹی آر ایس پارٹی کے ایمیل ایس کو بھی خریدنے کی ناپاک کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود منگول کے عوام نے ٹی آر ایس پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے پر ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے یہ سیڈین جاڈی بھی تو بالدہ کل تب تک کے لیے مخیال لکھئے اللہ حافظ شکریہ آة این تنگل ویساسم آہ بے مجھئے کامیاب کروں پر ایس پر جاڑی آه ب Candy 20% 30% و سے مترود 25% فکر Grے م completa ب شکریہ جاڑی جاڑی آجاز ش Mangульт kanssa استسابت لائے ساستانات آجاز emit ہما آلا جبی آیتے ہیں م REF آillance آجاز 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 پر آجاز تو آجاز 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 آج پذلا آجاز 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 تنس موسیقی